ریالیٹی انویلر چنر کے معزز سامین کرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیرت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قادیانیت کے بارے میں بتائیں گے کہ قادیانیت کی ابتداء کیسے ہوئی اور قادیانیت کی بنیاد کس نے رکھی اس کے علاوہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے پر بھی آپ کو بتائیں گے اور ساتھ میں آپ کو سیدہ اللہ شاہ بخاری کا وہ ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے جو آپ نے بری عدارت میں جج کے سامنے کیا تھا اگر ویڈیو میں مزید آگے لے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا پرسات میں گھنٹی والے نشان پر کلک کر کے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو جلد سے جلد پہن سکے قادیانیت کی بنیاد مرزا غلام احمد قادیانی نے رکھی مرزا غلام احمد قادیانی اٹارہ سو انٹالیس یا اٹارہ سو چالیس کو پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مولی گل علی شاہ سے حاصل کی کچھ عرصے اپنے والد کے ساتھ انگریزی کا چہریوں کے چکر بھی لگائے آبائی پیشہ زمینداری تا آبا اجداد سکو اور انگریزوں کے وپادار ملازم رہتے آئے تھے والد کا نام غلام مرتضی تھا مرتضی غلام احمد قادیانی انگریزی عربی اور پاسی پر مکمل عبور رکھتے تھے اس نے قانون کا امتحان دیا اگر فیل ہوئے اسی وجہ سے قانون کی تعلیم کو خیرہ بات کہہ دی سن اٹارہ سو چی ایسی میں مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی جو کہ گول مول الہام اور کشف وغیرہ پر مبنی اپنی دنیای لذتوں کی خاطر کروڑوں مسلمانوں کی عقیبت برباد کی چنانچہ اٹارہ سو چی ایسی کے کشف الہام کی دعویٰ کے بعد ایک نیا مکشر ذل و باروزی نبی کے نام سے تیار کیا چنانچہ اٹارہ سو نوے میں یہ کہنا شروع کیا کہ مسیح معود اور ابن مریم میں خود ہو چنانچہ خود لکھتا ہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفح کی گئی مسیح معود کے متعلق لکھتا ہے میرا دعویٰ ہے یہ کہ میں وہ مسیح معود ہوں جس کے بارے میں خدا پاک کی تمام پاک کتابوں میں پیشن گویا ہے کہ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا بروزی کا فرمولہ بھی ملائزہ فرمائیے یہ بندہ لکھتا ہے مجھے بروزی صورت میں نبی و رسول بنایا ہے اور اس بنا پر خدا نے بار بار میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا مگر بروزی صورت میں میرا نبس دربیان میں نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور حامد ہوا پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی نعوذ باللہ اس کے بعد مرزا قادیانی نے اور طریقے کی بنیاد ڈالی اور انیس سو ایک میں حقیقی نبوت کا دعویٰ کر ڈالا چنانچہ لکھتا ہے حلاق ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا مبارک ہو ان کو جنہوں نے مجھے پہچانا میں خدا کی سب راہوں میں سے آخری راہ ہوں اور اس کے نوروں میں سے آخری نور ہوں بس قسمت ہے وہ جو مجھے چولتا ہے کیونکہ میرے بغیر سب طریقے ناکاپی ہے یہ شخص انبی کرام علیہ السلام کی نہایت گستاختہ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے عیسائیوں نے بہت سے آپ کے موجزات لکھے ہیں مگر حق بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے کوئی موجزہ ظاہر نہیں ہوا اور اس دن سے کہ آپ نے موجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں تک دی جس کی وجہ سے شریفوں نے آپ کے محل میں آنا چول دیا دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگی شیطانی مزید پڑکی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا چنانچہ لکھتا ہے میں نے نین میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں وہ ہو پھر میں نے آسمان و زمین بنائے نعوذ باللہ اور ستاروں سے آسمان کو بھی سجایا جھوٹے نبوت اور خدائی کے دعوے کے بعد مرزا قادیانی نے کچھ غلط پیشنگوئیہ بھی بیان کی اپنے لئے ایک لڑکے کے پیشنگوئی کی جس کی نسبت کہا تھا کہ انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے مگر اللہ تعالی نے اس کو بیٹی دے دی جس پر یہ کہنے لگا کہ مجھے وہی سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور پیشنگوئی آسمانی بیوی کی تھی اپنی چچہزاد بہن احمدی کو لکھا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میری نکاح میں دے دے اس نے ساپ انکار کر دیا جس پر اس نے اس کو بہت لالج دی پھر دم کیا دی پھر کہا کہ وہی آگئی ہے کہ ہم نے تیرا نکاح اس سے یعنی محمدی بیگم سے کر دیا ہے اور یہ کہ اس کا نکاح اگر میرے سوا کسی اور بندے کے ساتھ ہو گیا تو تین برس کے اندر اندر اس کا شوہر وفات با جائے گا مگر اس کی والدانہ ایک بات بھی نہیں سنی اور محمدی بیگم کی شادی سلطان محمد خان سے کی نہ تو سلطان محمد خان تین سال بعد مرا اور نہ محمدی بیگم کو کچھ ہو گیا چبیس مئی انیس سو آٹھ کو لاہور میں موصوب کا شدت اشال یا حیزہ سے انتقال ہوا بعد وفات اس کے موز سے پاک خانہ نکلتے دیکھا گیا ہم آپ کو پاکستان میں قادیانوں کی تاریخ کے بارے میں کچھ بتائیں گے جب بانی پاکستان محمد ریجنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پاکستان کے اس طرح کے وزیر خارجہ سر زپرالہ خان قادیانی نے یہ کہتے ہوئے نمازی جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا کہ یا تو مجھے کابر سمجھا جائے یا پھر ایک کابر کے نمازی جنازہ میں شرکت سے معذول سمجھا جائے 1974 میں جب پاکستانی پارلیمنٹ نے متفق قاطعور پر قادیانوں کو کابر قرار دیا تو قادیانی نے پاکستانی آئین تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عالمی سطح پر پاکستان کے وجود کو مٹانے کے درپے رہے اسی مقصد کے لئے اسرائیل میں اپنی جماعت کو اسرائیلی سرپرستی میں منظم کیا اور اس وقت اسرائیل کے پوجھ میں بڑی تعداد میں قادیانی برتی کیے گئے پاکستانی آئین کے مطابق قادیانی نہ اپنے عبادت خانے کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی آزان دینے کا قانونی حق رکھ سکتے ہیں نہیں ہو جائے قادیانی پاکستان کو سپاہستی سے مٹانے کی سازشوں میں ہر عوض دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے ان مقاصد کے لئے قادیانوں اور یہودی نے دنیا کے باثر اپراد پر فینڈ کر رکھی ہے کیونکہ حکومت قادیانی کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے جا رہے ہیں تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے عمرانے اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا ہے یہ محل نظر ہے اور مسلمانوں کے لئے تشویش کا باعث اس لئے کہ پارلیمنٹ کے متفقہ پیسلے اور دستور پاکستان کو نہ ماننے کی بینہ پر قادیانی آئین پاکستان کے منکر اور باغی ہے اور آئین کے باغی کو کسی کمیشن کا رکن بنانا کسی طور پر درست نہیں پاکستان کا آئین قادیانوں کو غیر مسلم قرار دیتا ہے اور آج تک انہوں نے اپنی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا آئین کے باغی اور آئین شکن گروہ کو حکومت کے کسی کمیشن میں شریک کرنا یا ان کی آئین شکی پر حوصلہ ابزائی کے مترادب ہوگا جب سے قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا ہے آج تک قادیانوں کو کسی کمیشن میں شامل نہیں کیا گیا کہ اس آئینی حیثیت کو تسلیم نہ کرے اور آئین کے انکار کے باوجود انہیں کمیشن کا ممبر بنانا گو یا ان کے لئے راستہ مہیا کرنا ہے کہ آئیندہ وہ امن کمیٹیوں میں علماء بورڈ میں مکالمہ بین المذاہب میں اور پاکستان کے تمام فلیٹ واموں کو استعمال کر سکے یہ قادیانوں کو مسلمانوں پر مستند کرنے کی اور حکومت کی قادیانیت نوازی کی بدترین مثال ہے حکومت کا موقع ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو کابر تسلیم نہیں کرتے اور پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اپواہ پیلاتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں ہے تو اس طرح اگر وہ اس کمیشن میں شامل ہو جاتے ہیں تو قادیانی اپنے آپ کو پک کا کابر سمجھیں گے اور اگر اس میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر جس طرح یہ کبھی ٹرم کے سامنے یہ واویلہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں حقوق حاصل نہیں کبھی دوسری ہیومن رائٹس تنظیموں کے سامنے یہ واویلہ کرتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے واویلے بند ہو جائیں گے مزید حکومتی اہدے دار کہتے ہیں کہ جب قادیانی اقلیتی کمیشن میں شامل ہو جائیں گے تو ان کے پاسپورٹ اقلیتوں کے نام سے بننا شروع ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے یہ لوگ بیت اللہ شریف میں زندگی بر میں بھی داخل نہیں ہو سکیں گے پھر میں ہم آپ کو سیدت اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کا وہ ایمان افروض واقعہ بیان کرتے ہیں جو انہوں نے جج کے سامنے کیا تھا شاہ صاحب نے ایک دبعہ اپنے خطاب میں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہا کہ اگر میں اس وقت ہوتا جس وقت مرزا غلام قادیانی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا تو میں اسی وقت اس کو قتل کر دیتا اس بیان کو بنیاد بنا کر شاہ جی پر کیس کیا گیا شاہ جی کی پیشی ہوئی تو جج نے پوچھا کہ شاہ جی آپ نے ایسے سخ الفاس کیوں مرزا غلام قادیانی کے بارے میں کہے شاہ جی نے ایک جملہ کہا خدا کی قسم پوری عدالت میں لرزہ تاری ہو گیا شاہ جی نے کہا میرے ان الپاس پر تمہیں کوئی شک ہے تو تم نبوت کا دعویٰ کر کے دیکھو شام سے پہلے تیری گردن نہ اڑا دو تو مجھے اتاولاش شاہ بخاری نہ کہنا امید ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ قادیانیت کو مکمل پہچان گئے ہوں گے ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو براہ میرے بانی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے اور اپنے تمام مسلمان دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے موسیقی